ہم سوچتے ہیں کہ میرے تو بات نہیں ہو رہی میرے بھائی ہر مسلمان کی بات میں اپنا سوچوں میری بات تو نہیں ہو رہی میں اپنے بارے میں سوچوں ہر سننے والا اپنے بارے سوچے ہیں کہ میرے سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی انسان ہے بشری تقاضی ہیں غلطی تو انسانوں سے ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات تو نہیں غلطی کا ہونا انسان تو انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں غلط ہونا بشری تقاضی ہیں بس یہ تینسان سوچو کبھی ہمارے سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کسی غلطی میں اس علت میں تو نہیں کہیں پڑھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاف میا کہ اللہ تعالی نے قیامت والے دن اس جھوٹ کے بدلے میں دردناک عذاب تیا کر رکھا ہے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اس کے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب کس کے لئے بلا جھوٹ بولنے والے کے لئے جھوٹے کے لئے دردناک عذاب ہے جھوٹے کے لئے یہاں بی بی اپنے شوہر سے اسے اسے جھوٹ بولتی ہے اکل دنگ رہ جاتی ہے شوہر اپنی بی بی سے اسے اسے جھوٹ بات کر دیتا ہے بچے اپنے ماں باپ سے اللہ استاد اپنے شاگردوں سے اور شاگرد اپنے استادوں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر میا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جھوٹ بولنے والا قیامت والے دن نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمایے گا جھوٹی گواہی دینے والے کو جو یہ قسمیں کھاتے ہیں عدالتوں میں جا کر اور یہ قسمیں کھاتے ہیں قرآن کی اور قرآن اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اعلان کیا جا رہا ہے قیامت والے دن عذاب ایسا ملے گا کہ دردناک عذاب جھوٹ بولنے والوں کے لئے بس یہ میں کہنا چاہوں گا خدارہ سوچو ذرا اگر بغیر توبہ کے مر گئے جھوٹ کے پلندے ہمارے نامہ اعمال میں ہوئے تو پھر سوچو ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں جا کے کیا مو دکھائیں گے ہمارا تو عقیدہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کی نگاہ کرم کا صدقہ لیکن سوچو گنا اگر جھوٹ بولتا ہوا بندہ دنیا سے چلا گیا تو خود ہی فیصلہ کرو کیا نبی پاک علیہ السلام پھر قبر میں آکھو اس کی شفاعت فرمائیں گے کیا پھر نبی علیہ السلام قبر میں آکھے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں دعا کریں گے پھر یاد رکھو میرے کریم عقیدہ صلی اللہ علیہ السلام آپ سے اور پردے میں سننے والی بینوں اور بیٹیوں آپ سے میری گزارش ہے نوجوانوں عزیز بچوں آپ سے میری گزارش ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں نے اس لئے اس موضوع کو چنا ہے کہ یہ گیارنی شریف کا مہینہ ہے اور حضرت شیخ عبدالقادت جی لانی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان کی قبر پر قرور و رحمتیں نازل کرے ان کے واقعہ کو ہم بڑا سناتے ہیں بڑائی سناتے ہیں بچے بھی سناتے ہیں بڑے بھی سناتے ہیں چھوٹے بھی سناتے ہیں عورتیں بھی سناتے ہیں کہ ماں نے کپڑے کے اندر پیسے رکھ دئیے تھے بچے نے جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری اممہ نے کہا تھا بات تو کی حالہ تک تم ٹھیک ہیں لیکن یاد رکھیں ایک بات کو ذہن میں رکھیں ہر کسی نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے ہر کسی نے اپنے اپنے عمال کا حساب دینا ہے بس صرف یہ سوچو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتے رہے اور موت آگئی اللہ جیسے کاروباری معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں گھریلو معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں نوکری کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں کیسی کیسی غلط بیانیاں کرتے ہیں بڑی عجیب باتیں ہیں اپنی اپنی ویلیو بنانے کے لیے دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول بول کے اس کو نیچے کرنے کے لیے افسر کے سامنے اپنے بوس کے سامنے اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بور کر دوسرے کی بات کو دوسرے کو نیچہ کرتے رہے اور اپنے آپ کو اوپر کرتے رہے قرآن اعلان کر رہے یہ قبیرہ گناہ ہے گناہِ قبیرہ